دو جدہ جدہ چیزیں ہیں مگر دونوں کا مشن ایک ہوتا دونوں مل کے سایا بھی کرتی ہیں دونوں پھل بھی دیتی سوز جڑ میں ہوتا ہے نظر تینی میں ہوتا ہے اب ان کا آپس میں رشتہ تیہ شدہ ہے جڑ اور تینی کا آج جو ہمارے موجودہ میلاد کی انداز پر اتراز کرے کہ یہ جھنڈے کیوں لگائے جھنڈیاں کیوں لگائیں دیکھیں کیوں پکائیں ہم نے چونکہ وہ دوسری دلیلیں پہلے ایک کتاب میں چھاپی ہوئے اس طرف نہیں جاتا جو صحیح مسلم میں صحابہ کی محفل ملاد کا ذکر ہے اس میں پھر وقت گزر جائے گا کہ نفس محفل ملاد صحابہ کی محفلیں ہم نے ثابت کی ہیں اب کوئی کہتا ہے وہ تو صرف بیٹ کے ذکر کر رہے تھے تم لائٹنگ کرتے ہو دیکھیں بھی پکاتے ہو یہ ہر چیز دکھاؤ وہاں سے تو پھر ہم تمہیں منانے دیں گے پھر سمجھیں گے کہ وہاں سے چل کے آئیے تو میں یہ صرف ترز کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اصل ہیں ہم فرا ہیں اصل جڑ ہے فرا ٹہنی ہے اور جڑ ٹہنی کا رشتہ بڑا مضبوط ہے افضل جڑ ہے سوز اس کا ہوتا ہے نظر ٹہنی میں آتا ہے آج جو ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ صحابہ کی ویسی محفلٹی تمہاری ایسی ہے تو میں کہتا ہوں اس شخص کا ادراک چنجھوڑنے کی ضرورت ہے جڑ ٹہنی کا مسلک ایک ہے مشن ایک ہے مگر کچھ فرق بھی ہے جڑ جڑ ہے ٹہنی ٹہنی ہے نہ جڑ کو ٹہنی بنا سکتے ہو نہ ٹہنی کو جڑ بنا سکتے ہو جڑ ہمیشہ نیچے جاتی ہے اور ٹہنی ہمیشہ اوپر آتی ہے جڑ پہ پتے نہیں ہوتے ٹہنی پتوں پہ خالی نہیں ہوتی جڑ فکس ہوتی ہے ٹہنی بجد بھی کر لیتی ہے اب آج جس نے ہمارے عمل کو اور شہابہ کے عمل کو ایک طراز میں رکھ کے تولنا چاہا کہ ہوب ہوب ویسا ہی ہوگا تو پھر جائز ہے برنہ تم بجدتی ہو گئے ہو اس کا کون اس احمد جیسا ہے جو کسی ٹہنی کو پکڑ کے تانے دینا شروع کر دے اے ٹہنی تو تو بجدتی ہو گئی ہے اس نے کہا کیوں کہا تم تو اپنی جڑ کا مسلک چھوڑ بیٹی ہو اس نے پوچھا ٹہنی نے میں کیسے بجدتی میں تو جڑ کی کارکم میں تو جڑ کے پیغام کو لے کے چل رہی ہوں جڑ چھپ گئی ہے مجھے اس نے سامنے کر دیا ہے تو مجھ پاری بیدت کا فتوہ اور میں ہی جڑ کی نگاہبان کیوں میں بیدتی ہوں تو اس شخص نے کہا واضح ثبوت ہے کہ تب تمہاری جڑ پہ پتے نہیں تھے تم پہ پتے کہاں سے آگئے ہیں پتہ چلا تم نے جڑ سے جدا کام کرنے شروع کر دیئے تو ٹہنی نے سرحالا کے کہا اے زمانے کے بے وکوف دانشور تو میرے پتوں کو بیدت کی دلیل بناتا ہے یاد رکھ پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی اور جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جڑ کی انداز میں بزم سجائی ہے ہم نے ٹہنی کی انداز میں جشن منا رہا ہے جڑ جڑ ہے ٹہنی ٹہنی ہے مشن ایک ہے مقصد ایک ہے وہ جڑ صحابہ والی چھپ گئی سامنے سننی کی ٹہنی کو کر دیا ہے ہاں یہ کارکن ہے افضل ٹہنی نہیں کوئی کہے کہ تم بڑے محبت والے آگئے ہو نہیں بڑی تو ٹہنی کی محبت نہیں جڑ کی ہے جڑ نہ ہوتی تو ٹہنی کہاں ہوتی جڑ نہ ہوتی تو ٹہنی میں سوچ کہاں سے آتا سب کچھ جڑ کا ہے اور یہ تقاضہ ہے جڑ کے ساتھ تعلق کا موسم بہار ہو ہر جگہ ہر یالی ہو اگر آپ کو کوئی درست پھر بھی روٹا ہوا نظر آئے جو منکرے بہار ہو اگر چیک کرو گے کوئی آخر روٹا ہوا کیوں ہے کیا بہار کا حوالہ کمزور ہے یہ اس کی اپنی بیماری ہے تو تھوڑا سا کرے دے ہوگے تو پتہ چلے گا حوالہ زبردست ہے بیماری اپنی ہے بیچارے کی جڑے ہی مر گئی ہیں جڑے صحیح ہوتی تو بہار کا پتہ ہوتا تو جس درست میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار بناتا ہے اور جس خوشبقت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار بناتا ہے کبھی کٹی ہوئی جڑ والا درست بہار میں ہرا نظر نہیں آسکتا اور کبھی مرے ہوئے یقین والا انسان ربیع الہبر شریف میں خوش نظر نہیں آسکتا مبارک ہو سنیوں جڑ بھی سلامت ہے اور مدینہ شریف سے فیض بھی پہنچتا جا رہا مبارک ہو سنیوں